چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا موطلی کی درخواست پر سمات کل تک ملتوی کر دی گئی کل جمعہ ہے سمات نہ رکھئے وکیل الیکشن کمیشن امجد پرویز یہ پھر خود ہی کہتے ہیں کہ چھٹی والے دن عدالت کھل گئی وکیل امجد پرویز کل ڈیویجن بینچ نہیں ہے لیکن ہم کیس سن لیں گے آپ کو تاتے چلیں کہ توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا موطلی کی درخواست پر سمات کل تک ملتوی کر دی گئی ہے وکیل الیکشن کمیشن امجد پرویز نے کہا کہ کل جمعہ ہے سمات نہ رکھیں دوسری جانب یہ پھر خود ہی کہتے ہیں کہ چھٹی والے دن عدالت کھل گئی چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ کل ڈیویجن بینچ نہیں ہے لیکن ہم کیس سن لیں گے آپ کو تاتے چلیں کہ توشہ خانہ کیس سے متعلق سمات جاری تھی چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا موطلی کی درخواست پر سمات کل تک ملتوی کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن کے وقیل امجد پرویز نے کہا کہ کل جمعہ ہے سمات نہ رکھیں جبکہ یہ پھر خود ہی کہتے ہیں کہ چھٹی والے دن عدالت کھول دی گئی چیف جسٹس آمیر فاروق نے اس پر ریمارکس دیئے کہ کل ڈیویجن بینچ نہیں ہے لیکن ہم کیس سن لیں گے مزید جان لیتے ہیں آصف نویت سے آصف بتائے گا یہ چیئرمن پی ٹی آئی کی سمات کل تک جو سزا موطلی کی درخواست پر سمات کل تک ملتوی کر دی گئی ہے مزید کیا ریمارکس دی گئے ہیں آہ جو آہ جو آہ لیکشن کمیشن کے وکیل ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ کل جمعہ ہے سمات نہ رکھی جائے آہ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ پھر خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ چھٹی والے دن عدالت کھول جاتی ہے آہ چیف جسٹس نے کہا کہ کل ڈیویجن بینچ نہیں ہے لیکن ہم اس کیس کو سنیں گے آہ عدالت کا کہنا ہے آہ جو تفصیلی دلائل میں عمدانسان کے جو وکیل ہیں آہ جو آہ جو آہ الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں ان کی جانت سے بھی پور دلائل دیئے گئے الیکشن کمیشن کے وکیل کا کہنا تھا کہ شکایت کو نمیلہ الیکشن کمیشن ہے اور جفاظ بزار نے اسے فریق بنایا ہے الیکشن کمیشن کے وکیل کا کہنا تھا کہ سزا سرائے جانے کے بعد ملزم کا سٹیٹ اف ملزم میں تبدیل ہو گیا ہے خوشہ خانہ کیس ٹی ایم ایم پی ٹی ای کی سزا موطلی کے درخواست پر سمات کل جمعے تک کے لیے ملتوی کر دی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بے حد شکریہ